موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عمران کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں پولٹیکل ٹاک آج کے اس قرآن میں میرے مہمان ہیں برگیڈی ریٹائٹ امجد ملک امجد صاحب آپ کا اپنے قرآن میں خوش شاملیت کہتا ہوں نو اپریل کے بعد جیسے ہی حکومت چینج ہوئی ڈون لیگ حکومت میں ان ہوئی آپ ہمارے ہاتھ نہیں آئے اب پھر ایک دفعہ حکومت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ پرویز علی صاحب کے پاس پنجاب میں بن چکی ہے تو آپ کو دوبارہ زحمت دی ہے اپنے پروگرام میں کیا سمجھتے ہیں کہ نو اپریل کا دن اور بائیس چولائی کا دن میجر فرق آپ کو کیا نظر آتا ہے اس دن بھی ایک واقعہ ہوتا ہے منر فرقان کو لے کے اس میں بھی کاف لی کے دس جو امیدوار ہیں ان کو لے کے ایک کافی غیر یقینی صورت آت رہی کورٹ کا فیصلہ دونوں میں آیا کیا سمجھتے ہیں وہ فیصلہ درست تھا یا یہ فیصلہ درست تھا شکریہ عمران خان ایچلی میں نو اپریل کے بعد جو کچھ آج تک ایونز ہوئے اور میں تمہارے ہاتھ نہیں آیا تمجھے کہ سکتے ہو یا غائب رہا جائے ایسا کچھ نہیں ہے واقعات 99% لوگوں کو پتے ہیں لیکن جو جو ایک پرسنٹ نہیں پتا پوری عوام بائیس پروڈ لوگوں کو ایکشن واقعہ تو وہی ہے وہ ایک پر لوگ مختلف کیا سرائیاں کر رہے ہیں مختلف باتیں کر رہے ہیں اور اب تو جتنے بھی ٹاکس ہیں ٹاک شوز ہیں اور جو کلیر کٹ کچھ اینکرز جو ان سے بلکل ووکل بول رہے ہیں جو کہ پرو پی ٹی آئی ہیں یا پرو ویر ایس میرا خیال میں صافیوں کو پرو نہیں ہونا چاہیے واقعات بلکل ویسے ہی ہیں لیکن بلکل بھی ویسے ہی نہیں ہیں اس میں وہ جو ایک پرسنٹ نہیں پتا نا ایکچول وہ چیز ہے وہی آپ سے جاننا چاہتا ہے وہ اگر میرے پارنا جلتے ہوتے تو میں یقیناً دیتا لیکن میں کچھ جانکاری دوں گا سیسے میں آج کے آپ کی اس گفتگو چونکہ میں آپ کے پاس میں تین ساڑھے تین منہ بعد دوبارہ دیئر ہو رہا ہوں میرے سننے والے جانے والے بہت ہیں اور میں بڑی قدر کرتا ہوں میں دو تین حصوں میں یہ بات کروں گا پہلے حصے پہ اور اکڈیمک بات کریں گے دوسرا کچھ ماضی قریب کے کچھ میرے ذات سے انیلیسز جو پلیٹیکل انیلیسز ہیں سیاسی تجزی ہے ان کی اوپر ایک دو منٹ بات کریں گا پھر جو آپ سوال کریں گے اس کا میں فریسائزلی جواب دوں گا دیکھئے افسوس جو ہوتا ہے اور جب سے پارٹیشن ہوئی افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے میں بڑے وصوب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نائنٹی پرشنٹ نائنٹی پرشنٹ میں اگر ایجزیجریٹ نہ کروں تو پولیٹیشنز کو نہ تو ڈکشنری کے حساب سے پولیٹکس کا مطلب بتا ہے کہ سیاست کسی کہتے ہیں اور نہ انہیں اپنے ہونے کا مطلب بتا ہے کہ سیاستدان کسی کہتے ہیں ایس پر بھی ڈکشنری اور میرا یہ پروگرام سن کے جتنے سیاستدان ہیں یا جو سن رہے ہیں یا جو مجھے دیکھتے ہیں جانتے ہیں ویڈاوڈ ڈکشنری کنسلٹ کیے بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اگر ان دو چیزوں کا مطلب نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے انہیں سٹیٹ کرافٹ کا تو بالکل یہ نہیں ہوگا جس سے ریاستکاری کہتے ہیں کہ ریاست چلائی کیسے جاتے ہیں زرباری صاحب شہباز شریف صاحب چودری شجاہ صاحب ان کو بھی سیاست کا جو اصل مطلب ہے وہ نہیں ہے کیونکہ سیاست ایک عبادت ہے اور اس کی نیگٹیوٹی یہ ہے کہ آج بھی جب ہم کسی کا چھوٹ یا فراڈ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا سلینگ استعمال کرتے ہیں اس میں نہ سیاست کھیڑی یعنی اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے اس نے میرے ساتھ چھوٹ بولا ہے اس نے میرے ساتھ دو نمبری کیا ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کے خیال میں یہ اتنی گندی چیزیں سیاستی ہیں میں ماضی کے ان اتنے دور ماضی میں نہیں جانا چاہتا کہ جہاں میں شرن یا گیاست مدینہ کی بات کرو میں ماضی قریب میں اگر قائد اعظم تک بھی جاؤں نا تو قائد اعظم ایک سیاستدان تھے نا ایک سیاست کر رہے تھے نا تو یہ نیگٹیو چیزیں تھی ان میں دو نمبری فراڈ کھڑیاپن جھوٹ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرپشن نہیں تھی نا لیکن وہ ایک بہت زبردست سیاستدان تھے اور وہ انہوں نے بہت زبردست سیاست کی اور اس سیاست کے نتیجے میں ہمیں ہمارا ایک آزاد ملک ملا وہ بھی تو ایک سیاستدان تھے تو آج سیاست کی نیگٹیوٹی یہ کیوں ہے کیوں میں نے کہا کہ زرداری چودری میاں ملک یہ کیوں سیاستدان نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے سیاست کے اندر نیگٹیوٹی اتنی زیادہ کر دی ہے اور جرنل پبلک کے دماغوں کے اندر سیاستدان کے لیے اور سیاست کے لیے ایک نفرت کی فضاء پیدا کر دیا ہے کہ ہم ایک سیاستدان کو نیسیسیرلی سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے فرگیٹی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر ترے لگنے والے جو مارشاللہ سے ہیں جمہوری جو عمل رکتر آگو کے مارشاللہ دور میں ترقی بہت ہوئی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ سیاستدان اپنے ٹریک سے ہٹ گئے اور سیاست کا جو ایکچویل مقصد تھا اس سے تھوڑا سیاست کی ہی نہیں انہوں نے نا چونکہ سیاست کا مطلب ہی نہیں پتا تھا چونکہ سیاست کا مطلب نہیں پتا تھا اور سیاستدان بنے تو نہ وہ سیاست کی نہ سیاستدان بنے نہ ریاست کی کو معاملہ دیکھیں ریاست مشتمل ہوتی ہے چار چیزوں پر یہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ایک قومی ریاست کی میں بات کروں ایک قوم چاہیے ایک اس کی باؤنڈریز چاہیے اس کے اندر ادارے چاہیے اس کے اندر ایک political system یا government system of government چاہیے یہ چار چیزیں ملے تو ایک قومی ریاست بنتی ہے علمیہ یہ ہے کہ قوم بھی تھی باؤنڈریز بھی تھی ادارے بھی تھے لیکن جنہوں نے ان سب کو چلانا تھا وہ سینہ بسینہ اس کی کوئی کسی کا بھانجا تو کوئی کسی کا بتیجا کوئی کسی کا دوترا تو کوئی کسی کا پوترا اور جب ان کو بتایا جائے کہ سیاست یہ نہیں ہے سیاست حالات اسے میں آپ کو اگر انگریزی میں تھوڑا سا بتاؤں nature of سیاست change نہیں ہوتی character of سیاست change ہو سکتا ہے سیکھے تو اب مجھے یہ بتاکی سیاست کا کردار ہر آنے والے دور میں مختلف ہوگا مثلا سیاست کی nature سیاست ہی رہی لیکن ستر کی دہائی میں اس کا کچھ اور معاملات تھے نوے کی دہائی میں کچھ اور معاملات تھے ٹھیک ہے جی آج 2021-22 میں اس کے کچھ اور معاملات تھے اس کو کسی اور تناظر اور نکتہ نظر سے دیشنے ہمارے ساتھ جو میں آپ کو بھی continuity کر رہا تھا درمیان میں اپنے یہ بات کی اس کا جواب دیتا ہوں دیکھئے ان کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہمیں سینہ بسینہ یہ بات پتا ہے تو سینہ بسینہ تو ابو جہل بھی تھا سینہ بسینہ تو عبداللہ بنو بھی تھا سینہ بسینہ تو مشرقین مکہ تھے کیا ان کو یقین نہیں تھا آقیہ کریم خاتم النبیین پر کہ یہ واقعی ہیں ان کو یقین تھا کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ خدا واحد کی جو بات کرتا ہے آقیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صحیح بات کر رہے ہیں پتا تھا لیکن چونکہ سینہ بسینہ تھا نا تو وہ اپنے سینہ بسینے سے نہیں ہٹنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کوئی سیاستدان آج کی تاریخ میں نوے پرشن میں کہہ رہا ہوں دیکھئے کی تین چار لیول ہی ہے ایک آپ انٹرنیشنل پولیٹکس جب جب سے یہ گلوبل viederge بنیا ہے دنیا انٹرنیشنل پولیٹکس ہوتی ہے پھر آپ کی ریجنل پولیٹکس ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی دمیسٹک پولیٹکس ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا لوکل پولیٹکس ہے لیکن یہ جو لوکل پولیٹکس تک کا جو جو فلو ہے na یہ چلا انٹرنیشنل پولیٹکس سے ہی ہے میں ایک ایگزیمپل دیتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ ایک جب کیپٹلزم آیا اور جب یونی پولر ورنڈ ہوئی اور سرد جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس سیاست انٹرنیشنل لیول کے ریپرکیشنز کچھ اور تھے جو لوکل لیول تک ہمارے یا ہندوستان کی یا نیپال بوٹان ایران افرانستان امریکہ ایران جہاں بھی آیا پھر چینج آئی پھر چینج آنی شروع ہوئی دنیا تھوڑی تبدیل ہونی شروع ہوئی بلوک میکنگ شروع ہوئی آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ وہاں اپنے آپ کو فٹ ان کرنا ہوتا ہے کون سی قومیں کرتی ہیں دو قسم نمبر ایک تو جو قوم ہو جس میں شعور ہو جو اب آ گیا ہے آ رہا ہے اگر سو فیصد نہیں آیا تو اللہ کا کروڑ شکر ہے جو میں پچھلے تین مہینے کی ورس دیکھ رہا ہوں ہماری قوم کے اندر پچاس پرسنٹ سے زیادہ شعور آ چکا ہے اس شعور کی دو بیسک نکتے ان کے دماغ کے اندر قوم کے اندر بیٹھ گئے ہیں نمبر ایک ہم نے غلامی اندر پچاس جو مرضی ہوئے ہیں نمبر دو جس بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ بنیادی کمال کی ہے وہ بنیادی دل سے خوف غصہ غم غلامی سب نکال دیتی ہے تو ہم کیوں ہیں ابھی تک عمران خان صاحب یہ شعور لے کے آئے ہیں جی بالکل جیسے آپ کہا کہ سیاستدان جو ہیں پاکستان کے سینہ بسینہ ان کو سیاست کا مطلب نہیں پسند عمران خان صاحب وہ مطلب کس سر تک بہتر سمجھتے ہیں میں اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ دیکھیں آپ صاحب کہتے ہیں سیاست کا بے تاج بادشاہ زرداری جبکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں اس نے کوئی سٹرگل نہیں کی ہوئی سر وہ بی بی کے کندوں پہ پاؤں رکھ کے آئے ہیں سیاستدان بھٹو صاحب تھے جنہوں نے سٹرگل کی ہوئی تھی یہ بات کی بات ہے کہ وہ نیگٹیو تھی یا پاؤزیٹیو تھی سٹرگل تھی سیاسی پارٹی بنائی گئی سیاسی بنیادوں پر عوام کون ہوڑ لیا گیا سیاست پھر آپ میری پہلے والی گفتگو کی طرف آ جائے نیگٹیو سیاست ہے سیاست نیگٹیو پاؤزیٹیو نہیں ہوئی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیال میں ایڈ آف دی سٹیٹ نہیں تھے سبہ سلار نہیں تھے ریاست مدینہ کے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو ڈی سٹیبل کر رہے ہیں وہ دیکھیں ان کی یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے وہ ایک سیلف سینٹرڈ پولیٹیکل موز ہیں ان کے میں ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سیم ایز دی کیس وید نونی اوور نائٹ آپ ایک بندہ پک کرتے ہیں اور اسے آپ وزیر خزانہ پنجاب کا بنا دیتے ہیں پھر وہ بہت خدمت کرتا ہے آپ اسے وزیراعلا بنا دیتے ہیں پھر خاندان بہت خدمت کرتا ہے اسے وزیراعظم بنا دیتے ہیں کیا وہ پلیٹیکل سٹرگل سے مارز وجود میں آئے تھے وہ لوگ اب آپ پھر میں اچھا یہ دماغ میں نکال میرے ایفلیشن پلیٹیکل پارٹی کے حساب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے میں آل اعلان کہتا ہوں یہ کلیر ہے دلی بن پورے کم از کام سلکے کو کلیر ہے میں پی ٹی آئی کا کیوں ہوں پی ٹی آئی تو آج سے چھبی سال پہلے گیا اٹھائی سال پہلے گیا آپ تب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی سے میری ایفلیشن کی وجہ کیا تھی یہ شخص جس کو آپ عمران خان کہتے ہیں اب دیکھیں یہ پہلا میں نے کہا کہا تب پورشن ایکڈیمک ڈسکیشن کریں گے اس کے بعد ماضی میں کھوڑا سکھوں اس شخص کو میں ابزر کر رہا ہوں تب سے جب یہ مجھے اچھی طرح وہ ایک سین یاد ہے جب پہلے الیکشنز میں انہوں نے سہ لیا تھا اور یہ ایک سزوکی کے پیچھے لٹک کے لوگوں کو جمع کر رہے تھے ووٹ ڈالنے کی جانے کی اور لیٹر لی جسرا گلی محلے کے پولیٹیشن کونسل کہتے ہیں نا بیٹھو گڑی اس کو بلاو اس کو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سین دیکھا ہوا ہے آپ دیکھیں اس بندے کی پولیٹیکل سٹرگل نمبر ایک نمبر دو اس کی جو کولیفیکیشن آج سے اٹھائی سال پہلے تھے وہ آج بھی ہے وہ اس وقت بھی ایکس فورڈ کا ایک پڑا لکھا نوجوان تھا وہ اس وقت بھی ایک سٹار تھا وہ اس وقت بھی اس کا ایک فیم تھا دنیا کے اندر پاکستان کے اندر نہیں وہ اس وقت بھی ایک کرسمیٹک پرسنیلٹی تھا اس وقت بھی عمران خان کے آرٹیکلز آیا کرتے تھے نیوز پیپر کے اندر انگریزی کے اس وقت بھی عمران خان لکھاری بھی تھا کتابیں بھی لکھتا تھا اور پھر بعد میں بریڈ فورڈ جو دنیا کے دوسری ٹاپ کی انیورسٹی ہے اس کا وائس چانسلر رہا ہے اس بندے کو آپ کیسے ایزی لے سکتے ہیں اس بندے کو اب میں ایسا ایسا جا رہا ہوں ماضی کی طرف اپنے اپنے حساب سے دوہزار سولہ کے اب آخر میں میں نے میڈیا کا آغاز کیا جس میں میں مختلف ٹاپ شوز میں آنا شروع ہوا میں پاکستان کے آپ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے چودہ اردو چینل اور ایک اگریزی چینل وہ ہاں میں ایک بات دوں دو تین باتیں کیا کرتا تھا جو آج بھی ریکارڈ پہ ہیں جائیں سرچ کریں سب کو مل جائیں گی جتنے بھی ویوئرز ہیں تو اس وقت میں کچھ باتیں کیا تھا مزید کی بات ہے اس وقت ابھی تک نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اگر آپ کو یاد ہو ابھی تک دوہزار اٹھارک میں دوہزار سولہ کی بات کروں دوہزار سولہ سے میں ہر پروگرام میں ہر ہفتے میں ایک دو چار چینل میں آیا کرتا تھا میں ایک بات کرتا تھا عمران خان کو ایزی نہ لیں نمبر دو میں کہا کرتا تھا عمران خان اس وقت ہیڈ آف دی سٹیٹس کے ساتھ تری پیس سوٹس کے اندر سٹیٹس ڈینر کیا کرتا تھا جب ہم لوگ گلی ملوں میں گلی ڈنڈے کھیل رہے تھے بلکل ایسا تیسری بات میں کہا کرتا تھا کہ عمران خان کا جو پلیٹیکل ایکومن ہے وہ بڑا کلیکٹیو ہے وہ ریجنل یا ڈومیسٹک نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے سسٹم کو سمجھتا ہے آپ کی فیڈریشن نے جنم یورپ سے لیا ہوا ہے اور وہ اس بندے کی ساری عمر یورپ میں گزنی ہے اب یہ میں ایک بات کیا کرتا تھا پھر عمران خان کی گورمنٹ آگی اس گورمنٹ میں جب پروگرام چلے تو ایک سٹیج آئی کہ چیزیں جو انسی ہیں تھوڑی ڈائسی ہو گئے تو کچھ ہنکرز نے مجھ سے پوچھنا شروع کہ ہاں جی کیا سمجھتے ہیں آپ میں کہا جی دو آزار اٹھائیس تک عمران خان ہی ہے کیا آپ کو یقین ہمیں آپ نے کہا تھا میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ اگلا پانچ سالہ بھی عمران خان کا انہوں نے کہا کہ اگر درمیان میں کچھ میں کہا درمیان میں تو یہ پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم ایسا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے اس بندے کو اب آپ نہیں ہلا سکتے ہیں انہوں نے پوچھا وجہ میں نے کہا ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ملک کس بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ میں کہا اور یہ لا الہ الا اللہ کا جو یہ کلمہ ہے یہ وہ ایک کون سا ستون ہے جس کی اوپر یہ کھڑا ہوا ہے اس ستون کا نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین میں کہا کتنے مذہبی جماعتوں نے پچھلے پنجھتر سال کے اندر یا کتنے پلیٹیکل پارٹی نے اپنا یہ کیس پلیٹ کیا انٹرنیشنل لیول جنیشنل لیول کی اوپر ناموس رسالت کا میں کہا کہ یہ آپ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں آپ صرف شیر پڑھتے ہیں ان کو مطلب نہیں پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفاق تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوگوں کلم دے رہے ہیں تو یہ علامہ صاحب نے کیوں اس میں تو کوئی دورہ ہی نہیں والی تھی علامہ صاحب کیوں کھا اس شخص نے محمد کے ساتھ اور وفاق کا حق ادا کر دیا اس لوگوں نے جس بنیاد پہ آپ نے اس عمارت پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تھی اور رہے گی اس نے اس بنیاد کا مطلب اس کو ان کو سمجھا دیا یہ تو ایک مذہبی کارڈ ہے مذہبی کارڈ ایک بنیاد ہے پاکستان ایک بنیاد ہے اس نے اس کو تحفظ کیا اچھا پھر ایک سٹیج آئی اب میں آپ ہی کا ذکر کرتا ہوں میں جو ریوائنڈ کر رہا ہوں یہ فاسٹ ریوائنڈ ہے ایک سٹیج آئی آپ نے مجھ سے کہا کہ اب تو اس کی پاپولیریٹی بہت جب مہنگائی بہت ٹاپ گے پہنچ جگی تھی ٹاپل ہونے سے دو چار مہینے پہلے تو آپ میں نے کہا کہ شاید آپ کو انڈر تی کارپٹ ہیڈن ایفیلیشن ووٹ نہیں پتا ہے عمران خان کا اس کے دماغ میں دو چیزیں بڑی کلیر تھیں اسے پتا تھا کہ مسلم ورلڈ کو کیسے پکڑنا ہے اس کو پتا تھا کہ یورپ کو کہاں سے پکڑنا ہے اور اس نے دونوں کی سٹرنگز وہیں سے پکڑی ہوئی تھی جو ہیڈن تھی نمبر ایک اس کا ہیڈن ووٹ کیا تھا وہ ایک شخص جو لنگر خانے پہ عزت کے ساتھ کھانا کھا کے رات کو عزت کے ساتھ پناہگاہ میں سوکے اٹھتا ہے وہ ایک شخص نہیں ہے اس کے پیچھے بیس لوگ ہیں وہ ایک بندہ جس کی جیب کے اندر دس لاکھ کا سیت کارڈ ہے اور وہ اببہ جی کا بائی پاس فری اف کاسٹ کرا کے آیا ہے وہ ایک اببہ جی نہیں ہے اس کے پیچھے پورا خاندان ہے وہ ایک سعودیہ میں قید شخص بے گناہ یا گناہگار جس کے فارغ ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا جب وہ پاکستان پہنچت وہ اکیلا شخص نہیں پہنچا وہ اپنے ساتھ پچاس بندے لے کے پہنچا یہ وہ ہیڈن چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا اور اس کا نتیجہ آپ نے کیا دیکھا نو اپریل کی رات جب یہ شخص ڈائری لے کے نکلا تو پی ٹی اے کے مطابق دھائی کروڑ لوگ دھائی سے تین کروڑ اس رات کو بائی سڑکوں پہ تھے بے شک ایسے ہی ہے اس کے بعد بھی سٹرگل نہیں چھوڑی عمران خان صاحب نے بہت ساری ان کے خلاف ایکشن بھی کیے گئے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی انہوں نے حمد نہیں آری ریزلٹ آ گیا زمنی الیکشن میں پندرہ سیٹیں جیتنے میں وہ کامیاب ہو گئے نون لے کے خلاف جو پنجاب میں برسر ایک قدار تھی پھر فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا اس رولنگ کے اگینسٹ جو سپیکر نے ایک سو چیاسی کے مقابلے میں وان سیمٹی نائن ووٹ حاصل کرنے والے کو وزیراعلا بنا دیا وزیراعلا بھی شہواز سوری پرویز الائی صاحب بن جاتے ہیں اب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو وہ بیانیہ تھا ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ کو اور عمران خان کے ساتھ جو پاکستانی عوام کھڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہوں اگر قوم الیکشن کی طرف جاتی ہے ایک دفعہ پھر عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ اور اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ دو تیائی ایک سریعت حاصل کر پڑی ہیں دیکھیں میں اس میں دو باتیں کروں گے نمبر ایک یہ ایبسلوٹلی ناٹ یہ روس جانا یہ چین کو لفٹ کرانا یہ سب ان 99% وجوات میں سے وجوات ہیں وہ جو اصل ایک پرسنٹ وجہ ہے نا وہ میں کہنا نہیں کہتا چھپے لفظوں میں کہا نہیں میں چھپے لفظوں میں بھی نہیں کہوں گا لیکن وہ ایک وجہ جو پرسنٹ جو وجہ ہے نا وہ تاریخدان نہیں گلتے وہ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو کتابیں اس ایک پرسنٹ کی اوپر لکھی جائیں گی کتابیں اس 99% پر نہیں 99% پر نہیں لکھی جائے وہ تو ایک پرسنٹ ہے میں اس کو ویٹو پاور کہہ سکتا ہوں آپ اسے وہ وجہ ہے ویٹو پاور نہیں ہے وہ وجہ ہے ایک پرسنٹ وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ سارا خرابی ہوئی غلطی ہوئی یا اچھائی ہوئی یا آپ اسے جو مرضیہ کہیں ریجیم چینج ہوئی آپ اسے جو مرضیہ نام دیں وہ ایک پرسنٹ وجہ تاریخدان نہیں بھولیں گے مثلا میں میں نے کم اف کم بھی پل ملا کے اکاؤنٹ پلس بوکس پلس سارا کچھ سیمٹی ون پہ دس بارہاں پڑ چکا ہوں ایک پرسنٹ ایک کتاب کے اندر ہے اور اسے ایک پرسنٹ کو لے کے آپ کتابیں لکھی جائیں گی کیونکہ وہ ایک پرسنٹ منظر عام پہ اب آیا ہے دو آزار بائیس میں انیس سو اکتر کا واقعہ میں سے جو نائنٹی نائن پرسنٹ واقعات کی اوپر کتابیں گفتگویں بات چیتیں مفروضیں حقائق بیان کیے گئے وہ ایک پرسنٹ مس ہوتا رہا ہے وہ ایک پرسنٹ دو آزار بائیس میں تاریخدان نہیں بھولے نا لکھا ہے انہوں نے اب جب وہ لکھا ہے تو وہ منظر عام پہ آ رہا ہے اب جب وہ منظر عام پہ آئے گا آپ رگریٹ نہیں کریں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی آپ حیرت کا شکار ہو جائیں گے آپ کے ساتھ کتنے بڑے بڑے دھوکے آپ کے اپنے کرتے رہے ہیں آپ کو پھر پتا چلے گا اسی طرح جب تاریخ لکھی جائے گی دیکھیں پاکستان میں اس بات کا ہنڈر پرسنٹ قائل ہوں کہ پاکستان نہ مٹنے کے لئے بنایا ہے بے شک ہمارا یقین ہے کیوں کہ بنیاد انتہائی مضبوط ہے اور وہ ہے اللہ کی وعدانیت اور یہ بنیاد شروع ہوئی تھی حضرت آدم کی زمین پر آنے کے بعد پہلی تبلیغ کیا تھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لئے آپ عمران خان صاحب کو دوبارہ پاکستان کا وزیراعظم دیکھ رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط وزیراعظم دیکھ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا یہ کلیر کرنا ہے کہ پنجاب میں دس سیٹیں کافلی کے پاس ہیں وزیراعلا پرویز الائی کا تعلق جو ہے کافلی سے ہے لیکن یہ جو بائیس جولائی کی رات ہوا لیٹر چودری پرویز الائی صاحب کے لئے سپیکر کو لکھا چودری شجاہ صاحب نے جو پارٹی ہیٹ ہے اس کو سپریم پورٹ نے ریجیکٹ کر دیا اس رولنگ کو اور ان کی وزارت اللہ کو برقرار رکھا ابھی سننے میں یہ بات آئی ہے بلکہ یقیناً یہ بات درست بھی ہے کہ چودری شجاہ صاحب نے ان دس امیدواروں کو دی نوٹی فائی کرنے کے لئے خط لکھتی ہے اب کیا ہوگا اگر یہ نوٹی فائی ہوتی ہے تو پھر دی سٹیبل ہو جائے گی پھر ایک دفعہ پجام الیکشن کی طرف اس کو پھر میں ادھر سے شروع کروں گا جہاں میں نے گفتگی کیونکہ یہ تمام سوال ادھر سے نکل رہے ہیں دیکھیں کوٹ چاہے وہ سپریم کوٹ ہے چاہے ہائی کوٹ ہے چاہے جو بھی ہے وہ کوئی خلاص ہل آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ہم ہی میں سے لوگ ہیں ان کی اچھائی اور ان کی خوبصورتی اور ان کے معاملات کیا ہیں کہ وہ ان دی پریما فیسہ اسے کہتے ہیں ان دی فیس آف ہٹ کیو پر وہ فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ یہ فیصلے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ فیصلے آج سے سو سال بعد اسی طرح سے ملتے جلتے جب مقدمات کی ہوگی یہ بات چیت تو ان میں یہ فیصلے کوٹ کیے جاتے ہیں اور کوئی جج اپنی کریڈیبیلیٹی خراب نہیں کرے گے موزز جاتے ہیں انہوں نے دیکھیں ایک چار منٹ کا کچھ کہتے ہیں دو منٹ کا کچھ کہتے ہیں ایک ایک نکتے کو کھنگال ادھیڑ کے وہ فیصلہ کیا جو پہلے سب کو پتا تھا کہ ایک چلتو رولے غلط ہے لیکن وہ چونکہ یہ چیز تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہے تو کوئی موزز جج اپنے دامن پیداخ اپنے انصاف کے زمانے کا نہیں لگنے میں تو انہوں نے جو کیا انصاف کے ساتھ سے کیا اب آ جاتا ہے پلٹیکل سسٹم دیکھئے پلٹیکل سسٹم میں تو بالکل چودری شجاعت کر سکتے ہیں دینوں میری اطلاع کے مطابق انہوں نے خاطر لکھ دیا چیف الیکشن وہ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو ایک دفعہ پھر پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی پنجاب میں پھر سے الیکشن میں نہیں سمجھتا اب ایسے ہو میں یہ سمجھتا ہوں یہ یہ ایک موو ہے یہ موو کیوں کی گئی ہے تاکہ ایس سون ایس اب تو یہ نوشتہ دیوار ہے ایس سون ایس ایمیلیز کو ڈیزولف کیا جائیں وہ رنگ جنرل الیکشنز کی طرف چلے جائیں یہ تو سب چاہتے ہیں زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں امران خان صاحب بھی چاہتے ہیں نہیں زرداری صاحب کچھ بھی نہیں چاہتے زرداری صاحب جو چاہتے تھے وہ انہوں نے کر لیا ہے وہ صاحب ٹوٹلی فیل ہو گئی نہیں فیل نہیں انہوں نے جو اپنے جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ انہوں نے اپنا کر لیا ہے نون کو دیوار کے ساتھ گروا دیا گیا ہے اور آٹھ سال صاحب نون نے اسے جیل میں رکھا ہے آٹھ سال اس پہ ظلم کی ہیں آٹھ سال اس پہ مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں آٹھ سال اس کو ان کی بیوی سے نہیں ملنے دیا گیا اور وہ بیچاری جیل میں ملا کرتی تھی شہید بے نظیر آٹھ سال ان کے بچوں نے یتیمی کے دن گزارے ہیں آپ ماف کر دیتے ہیں یہ جو امران خان صاحب کے ساتھ اور وہ بھی آپ زرداری سے امید رکھتے ہیں وہ ماف کرے گا اس نے ماف کر دیا جتنا کہ زلیل زرداری نے نون لیڈ کو کر دیا یہ تو خود بھی نہیں کر سکتے تھے اس کا مطلب یہ جو گیارہ سے تیرہ جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ تھی آنے والے الیکشن میں ایک گسرے کے خلاف الیکشن لنیں گے اور اس کو فائدہ امران خان کی طریقہ حساب ہو فائدہ آپ امران خان کا جو سلسلے ہیں وہ فائدہ اور نقصانات کے تو رہے ہی نہیں در ہے ایک خوف ہے مجھے ذاتی طور دیکھیں انگریزی میں کہتا ہے ایبسلیوٹ پاور جو ہوتی ہے نا وہ ایبسلیوٹ کرپشن کو جنم لیتی ہے اور جو ایبسلیوٹ کرپشن ہے نا وہ ایبسلیوٹ ڈیزاسٹر کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس کی مثالیں ہم نے ماضی خریب میں دیکھی ہیں جب ایبسلیوٹ پاور دو پارٹیوں کو دو ٹمز میں دی گئی نا ایک دفعہ پی 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 کو اور ایک دفعہ نو لی کو تو انہوں نے ایبسلیوٹ کرپشن کر کے ملک کو ایبسلوٹ ڈیزاسٹر کے دھانے پہ لاکھ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ ایبسلوٹ پاور کے ساتھ ہی آئے گا مجھے تو یہاں تک ڈر ہے کہ یہ نو پوزیشن میں دس بندے بیٹھے ہوں اگر فیر الیکشن ہوں اگر اس طاقت کے ساتھ امران مجھے یہ ڈر ہے اور یہ پیغام ہے میرا پی ٹی آئی کے لیے اور میں علی خان کیونکہ ہمارا لیڈر ہے پرائم منسٹر اگر وہ بنتا ہے تو ہم بنائیں گے ہم کا مطلب ہے عوام عوام ٹھیک ہے نا یہ ایک امجد یا ایک امران نہیں ہم لوگ بنائیں گے اس لیے اب نہیں بنائیں گے کہ آپ جب ایبسلوٹ پاور کے ساتھ آئیں جسے آپ دو تہائی ایک سریعت کہہ رہے ہیں اور آپ یا آپ کے نیچے نمائندے فیرونیت کا لہجہ اختیار کریں اور فیرونوں والی حرکتیں متکبرانہ شروع کریں اور فیرونیت کی طرح آپ بھی کرپشن کے وہ وہ نئے طریقے ایجاد کریں کہ اس کے بعد جو ڈیزاسٹر ہوگا وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اور میں کہوں گا کہ جس طرح خان صاحب خود ایک ہمبل شخصیت کے حامل ہیں وہ اب بھی سے سنسٹائز کریں ان کے کچھ لوگ دو چار بلکل ویسے ہی ہیں جیسے جو دو چار لوگ نونگوی لیگ میں تھے بڑی باتیں بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے چھاتی نکال کے اور ہمبل ہو جائیں اور ہمبل ہو کہ اس ریاست مدینہ بنانی ہے تو وہ اللہ کی ریاست کے لیے محنت کریں اور اس کے لیے ہمارے لیے کچھ کریں جو پہلے کر رہے تھے اللہ اور بہتر کرے گا کچھ انٹرنیشنل لیول کے سسٹم چل رہے ہو تو اس میں فٹر ہونا ہوتا ہے اب آپ میں جو پوچھنا چاہتا ہوا آپ نے گفتگو کے دوسرے ایسے میں کلیر کر دیا کہ اگر عمران خان ایبسلوٹ پاور کے ساتھ آتا ہے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس کے وہ خود تو کلیر ہیں ان کی کابینہ کے جو باثر اور وہی ذہنیت والے وزیر ہیں وہ پہلے بھی تھے اب پچھلے تین سالوں میں بھی تھے اب بہت سارا ہوا ہے اور خوبصورتی یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کو کیک آٹ کی اپنی پارٹی سے ان سے بدارتے چھین لی ہیں سینیریو کلیر ہو جائے گا دی نوٹیفائی کا اگر نوٹیفکیشن آتا ہے ایک دفعہ پنجاب پھر الیکشن کی طرف چلا جائے گا میں آتا ہوں اپنے لوکل این اے فیفٹی نائن کی طرف پرانہ سکسٹی فائیو نے ہے فیفٹی نائن حافظ امار یاسر صاحب فرد وائد پاورفول آدمی جہاں پہ ثابت ہوئی ہیں ساڑھے تین سال خان صاحب کی گورنمنٹ میں کیونکہ سردارہ افتاب اکبر صاحب بھی گھر بیٹھ گئے اور اس کے بعد سالک صاحب بھی گھر بیٹھ گئے میں اس جو پروید حافظ امار یاسر صاحب کی پاورتی یہ جو کچھ پنجاب میں آواز آئی ہے اور پنجاب اسمبلی میں آئی ہے اور جو ہے سپریم کورڈ میں آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شروعات ہمارے فیفٹی نائن سے ہوئی تھی پرویز الائی صاحب کا یہاں سے این اے سکسٹی فائیو سے کامیاب ہونا چودری سالک صاحب کا یہاں سے زنیہ الیکشن لڑنا ان کو یہاں پہ پنپنے نہ دینا قدم نہ جمانے دینا یہ شروعات تھی پرویز الائی اور چودری شجاعت کے بچوں کے درمیان دوری تھی تو کیا سمجھتے ہیں وہ فیصلہ درست تھا چودری پرویز الائی صاحب کا اچھا اس میں دو چیزیں پھر دیکھیں نا میں پھر ایکڈیمک چیز آجاتی دیکھئے عمران کریم میں اس وقت تک بدماش ہوں جب تک میرے سامنے والا نیمہ آدمی جب میرے سامنے والا بھی بدماش ہے تو میں بدماش ہوں پھر ہم کریں گے کم پرومائیس میں اس وقت امیر آدمی جب تک میرے سامنے میرے جتنا کوئی امیر آدمی اگر میرے سامنے میرے جتنا ہی امیر آدمی ہوگا تو پھر ہم کریں گے فرد واحد کوئی پاورفل شخصیت نہیں تھے ہمارے جاسر صاحب آپ لوگ اور ہم لوگ کمزور تھے سردار صاحب نے زہمت ہی نہیں کیا اس چودری کا کریکٹر آپ نے دیکھ لیا جس کا نام سالک اس نے ہمارا ووٹ بیچ ہے بددیانتی کی ہے ظلم کی ہے ہمارے ساتھ ہم نے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو اور چودری پرویز الائی کی محبت میں اس سے ایسی ووٹ دیا گیا نا یا عمران خان کی محبت میں ووٹ ڈالا گیا تھا یا چودری پرویز الائی کی محبت میں ڈالا گیا تھا اور اس نے ہمیں نہیں بیچا اس نے ہماری جذبات بیچے اس نے ہمیں بیچ دیا اس نے ہمارا ووٹ بیچ دیا اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں انتہائی قدم لینا چاہیے آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی ہے دوسرا آپ اپنے علاقے کی پولٹیکس میں تو میرا علاقہ ہے میں بات کہنا نہیں چاہتا لیکن چونکہ اب حالات ایسے بن گئے کوئی حال نہیں سکتا ایک پی ٹی آئی تھی تیرہ لیڈر ہر لیڈر کی پیچھے تیرہ تیرہ بندے ایک کاف لیگ تھی سٹھ بندہ ایک کاف لیگ اس ٹراند کاف لیگوں کے پاس بتاتا رہا ہوں نا میں تیرہ تیرہ تو یہ سٹھ کہہ رہا ہوں نا اس لیے تو آپ کو گوھر نہیں کی جائے نا نون کو کتنا پسند دیں گے ایک نون تھی چودہ چودہ بندے اچھا اے فلانا گروپ دے اے فلانا گروپ دے اے فلانا گروپ دے اے فلانا گروپ دے میں کہتا ہوں کہ اس وقت آپ لکھ لیں فیچر سینیاریو ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالے گا کاف لیگ کو لیگا یہ آپ لکھ لیں یہاں پہ جو میں اپنے الگر کے بار روزانہ کی بنیادتے ہیں میرا عام عوام جو ان میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے آپ بھی بڑی گہرری نظر رکھتے ہیں اور اس دفعہ یہ بھی بھوڑ جائیں کہ چیئرمن صاحب کہیں گے عمران خان صاحب چیئرمن صاحب کچھ بھی نہیں گئے تو جناب اس دفعہ ووٹ ہے یا نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کاف لیگ کو آپ مائنس کریں سر آپ لکھ لیں لکھ لیں ایک عمر گزاری ہے دیکھیں میں دو قسم کے پولٹیشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکٹیو پولٹیشن میں نے چھتی سال گزار رہا ہے ملٹری سیول بیروکریسی میں جب آپ بیروکریسی میں ہوتے ہیں یہ بیروکریٹ بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں آپ ایک بیروکریٹ ایک ایسی ایک سائٹ پہ بٹھا دیں ایسی ستارہ گریٹ کا ایک بیروکریٹ اور اس کے مقابلے میں چار ایمپی ای بٹھا دیں اس کو زیادہ پتا ہے ایسی اس کا ایکومن زیادہ ہے دی نوٹی فائی ہونے کے بعد یہ دس بندے کاف لی کے نہیں ہوں گے دی نوٹی فائی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے اپلیکیشن گئی ہے ہیرنگ ہوگی تو وہ سینیاریو کیا ہوگا اگر مونس الائی چودری پرویز الائی اور حسین الائی پی ٹی آئی جوائن کریں یہ میں آپ سے پوینا جا رہا تھا کہ دی نوٹی فائی ہونے کے بعد ہی وہ پی ٹی آئی جوائن کریں نہیں وہ تو اگلے الیکشن میں کریں گے اگر کیا تو کاف لیگ ان کی پارٹی نہیں ہے وہ اس پارٹی کے ممبر ہیں کاف لیگ چودری شجاعت کی پارٹی ہے سر اور کاف لیگ کے اندر بھی عدم اعتماد لا کیونکہ ممبرز ان کے پاس ہیں تو پرویز الائی صاحب بن سکتے ہیں کاف لیگ نے جتنا آپ نے آپ کو گندہ کر لی ہے اس تین مہینوں میں میں ذاتی طور پر مشورت ہوں گا کہ چودری صاحب پی ٹی آئی جائن کر لیں پی ٹی آئی جائن کر لیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چودری صاحب پی ٹی آئی جائن کر لیں یہ سب آپ کو ہمارے ساتھ ایک علمیہ ہے اور یہ علمیہ ضرور ریکارڈ ملا ہم وہ ہمیں وہ ہمیں وہ اچھا لگتا ہے سننا جو ہم سننا چاہتے ہیں یہ بحثیت قوم ہماری بھی ماری ہے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے پڑھنا جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں تبریج کی تاریخ اور ابن خلدون کی تاریخ میں جو وہ خود ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ تاریخی واقعات ہیں ان کی کوئی اتھنٹیکیشن نہیں ہے جب تک کہ ان کی مطابقت آدیث مبارکہ سے نہ ہو پھر بھی ہم ان واقعات کو بہت خوشی سے گا گا کے رو رو کے سینہ پیڈ پیڈ کے سناتے ہیں جن کا وہ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ یہ صرف واقعات ہیں ان کی کوئی اتھنٹیکیشن نہیں ہے یہ سنے سنائے واقعات ہیں لیکن ہم وہ جو ایکچول چیز ہے وہ ہم نہیں ہیں سیم اس دی کیس وید ایوری پولیٹیشن ایوری باس چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ بیرکریٹ ہو چاہے وہ جج صاحب ہو چاہے جو بھی ہوں ان کو وہ اچھا لگتا ہے سننا جو وہ سننا چاہتے ہیں میری گزارش ہے جو اس صاحب سے آپ کو جو سنایا جا رہا ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹیز نہیں ہیں ہر بندے کا اپنا فرائن ہے یا اپنی پارٹی بنا لو ٹھیک ہے ان کے پاس یہ بھی آفشن ہے کہ اپنی پارٹی سنٹرٹ بنا لو مسلم لیگ بے بنا لو مسلم لیگ نیم زیادہ اچھ رہے گا بیٹے کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بنا لیں مونس الائی کمال کا ایک شہزادہ نکلا ہے سلیوٹ چودری تھا نا جی چودری تھا نا چودری سالک بھی چودری تھا نہیں وہ طرف بلدہ بے کہ اپنے چودری ان کے جو بھائی ہیں وجات صاحب کو سنے نہیں کس طرح انہوں نے شاید قیمت بہت زیادہ لگی یہ میں نہیں کہہ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کریکٹر کی اوپر بات آتی ہے اور میں کووی مجھے اتھارٹی نہیں ہے کسی کے کردار کے اوپر بات کرنا جب تک میں دیکھوں نا یہ سنی سنائی بات اچھی بات میں کسی کے کردار کے بارے میں اس وقت بات کروں گا جب میں آنکھوں سے دیکھ لوں گا میں برا اس وقت کسی کو کہوں گا جب میں دیکھوں گا برائی کرتے ہوئے اگر مجھے بتائیا لال اقبال نہیں تو میں تو نہیں یقین کروں گا ایک اور بات سننے میں آ رہی ہے سردار افطاب اکبر صاحب کو وزارت دلانے کے لیے آفظ امار یاسع صاحب پورا زور لگا رہے ہیں یہ لوگ کل میں لفظ ہو استعمال کر ویسے جڑا کے انپارلی ماننی نہیں لیکن ہمارا چونکہ بیسک جو ہمارا متھا جو لگتا ہے وہ ان سے لگتا ہے حضور بات ہے میں نے ایک پوسٹ چڑھائی خدا کی جسم بڑا دکھ ہوا وہ پوسٹ چڑھاتے ہوں مجھے میں کہا کہ جو رات کو بندے میں نے ملک صاحب کی دیرے پہ بیٹھے دیکھے تھے صبح میں نے دیکھا وہ زارے کے زارے ہمار یاسع صاحب کی دیرے کے باہر بیٹھے ہوئے ہم دیر نہیں لگاتے ہم جو تلگان کے کھڑ پینچ ہے نا پگو والے ہم دیر نہیں لگاتے ہم دیکھتے ہیں کہ چرتہ سورج کس سائیڈ سے چلتے ہیں سورج مغلی سے بھی نکلنا شروع کر رہے تو ہم وہاں پہ مغلی دو ہمیں سوچنا ہے ہم نے ان ورڈ دیکھنا ہے اس دفعہ اس دفعہ چانس نہیں ہے تلگانگو کھینے تلگانگو زلہ بڑا ہوں میں آکے مضبوط تحصیل بڑا ہوتے بڑی میرے پانی زلہ پانی سال باز ہاڑے جا کر بنا گئے ٹھیک ہے ایک مضبوط تحصیل تھا بنا گئے صحیح ہو گیا بہت شکریہ برگیریہ صاحب آپ کو زحمت دی بڑی اچھے گفتگو یہ مزید آپ کے ساتھ آپ جاری رکھا کریں جناب گفتگو مجھ سے اگر کچھ میں تو غائب ہوتا ہوں ڈر کے اور میں آپ سے در کے غائب ہو جاتا ہوں آپ کے پاس ہمیں کی خبریں ہوتی ہیں ہمام جانا چاہتی ہے تو ضرور آپ کو دوبارہ زہمت دیں گی جی ناظرین آپ نے تفصیل سے سنا جو کرنٹ سنیریو ہے پاکستانی سیاست پنجاب کی سیاست اور اپنے علاقے کی سیاست پنجاب میں جو چودری شوجاز صاحب نے اپنے دس بندوں کو نیٹی نوٹیفائی کرنے کے لیے خط لکھا ہے برگیری صاحب کا کہنا ہے یہ ان کی ذاتی رہا ہے کہ وہ نیٹی نوٹیفائی نہیں ہوں گے اگر ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں تو وہ الیکشن کی طرف جائیں گے اور پورا پنجاب الیکشن کی طرف جائے گا لوکل سطح پہ ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوگا جیسے پورے پنجاب میں ہوا ہے دیکھنے میں ابھی تک کی باج یہ ہے کہ کاف لیگ مضبوط جماعت ہے اور انہوں نے کافی یہاں پر ڈیویلپنٹس بھی کی ہیں اور پرویز علاہ صاحب کا چونکہ اپنا حلق ہے تو میری ذاتی رہا ہے کہ موسیقی